دوستو نمزکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھی ہوں گے دوستو آپ نے ایک کہاوت سنی ہے اگر نہیں سنی تو میں سنا دیتا ہوں یہی کہ جب آنڈی طوفان آتے ہیں تو میں سوتا ہوں آپ کی جندگی ہماری جندگی اور سب کی جندگی میں یہی کہاوت لاغو ہوتی ہے کہ جب آنڈی طوفان آتے ہیں تو میں چین کی نیند سوتا ہوں تو دوستو اس کہاوت کے بیچے ایک کہانی ہے تو چلیے سنتے ہیں اس کہانی کو اور کرتے ہیں اپنی جندگی کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیونکہ موٹیویٹ کرنا بھی چاہوڑی ہے لائف کو جینے کے لئے دوستو اس کہاوت کے بیچے جو کہانی ہے اس کا پاتر ہے ایک ایسا انسان جو ایک کسان کے گھر جاتا ہے اس کے کھیتوں میں کام کرنے کے لئے اب بولتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کام ہے آپ مجھے دیجے میں کروں گا سو وہ کسان سوستا ہے کہ یہ ایک انسکل لڑکا ہے اسے میں زیادہ کام کروا بھی نہیں سکتا پتہ نہیں کام کرے گا کی بھی نہیں کرے گا پھر بھی اس کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوتا ہے اور وہ اس لڑکے کو رکھ لیتا ہے پھر اس لڑکے کی ایک ہی سرٹ ہوتی ہے کہ جب بھی بھی آندھی طوفان آئے گا سو میں چین کی نیند سوں گا تو آپ مجھے اٹھائیں گے نہیں تو جب جب اگر آندھی طوفان نہیں آ رہا ہے تو دن بر میں کام کروں گا پھر جس دن آندھی طوفان آ گیا اس دن میں کام نہیں کروں گا اس دن سب میں سوں گا سو وہ کسان سمجھ نہیں پاتا ہے اور دوستو اس کسان لیت سوستا ہے کہ آندھی طوفان تو ایسے ہی آتا نہیں ہے سو چلو اس کو رکھ لیتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا دوستو وہ جو لڑکا اس کی امید سے زیادہ اچھا نکلتا ہے مرلکہ دن رات محنت کرتا ہے اور اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ وہ کسان اس سے کافی خوش رہتا ہے ایک دن اس گاؤں میں واقعی میں ہی کافی جم کے طوفان آ جاتا ہے تو کسان گھبڑا کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے اور وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے بولتا ہے کہ چلو ساتھ مل کر اپنے کھیتوں کو بچائیں کیونکہ آندھی طوفان آ رہا ہے تب اندر سے آوا جاتی ہے کہ سیڑ جی میں نے آپ سے ایک بات کہا تھا کہ جب بھی آندھی طوفان آئے گا تو مجھے سونے دیجئے گا میں اٹھوں گا نہیں کیونکہ یہ میرے سونے کا ٹائم ہے کسان کو اتنا غصہ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سمیہ پر اس کو میرا ساتھ دینا چاہیے تو کسان وہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں اسے باپ میں نپڑ لوں گا پہلے میں کھیت جاتا ہوں اور اپنے کھیت جا کر جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اپنے کھیت کا بچاپ کرتا ہوں تو دوستو وہ جب وہ جاتا ہے کھیک تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی کھیتوں کی ساری فصلیں کٹ کر بقاعدہ اچھی طریقے سے رکھی ہوئی ہیں جس کو طوفان کیا کوئی بھی ہلا نہیں سکتا ہے سو کسان وہ دیکھ کے بڑا خوص ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوا جب طوفان تھم جاتا ہے سو اسی لڑکے کے پاس جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ آنکھر کس نے کیا اس نے بولا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آنڈی طوفان آئے گا تو میں گہری نیند سوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب بھی بھی ایسے چیزیں آتی ہیں تو اس سے پہلے اگر میں کام پورا کرلوں تو ایسے طوفانوں میں مجھے محنت کرنی کی ضرورت نہیں پڑی گی دوسروں اگر ہم بات کریں ہم سب کی جندگی میں بڑے دور آتے ہیں یا بات کریں بڑا سمیں آتا ہے پڑے میں اس بڑے سمیں کے بہاو میں بہا جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے اور اپنی جندگی کو کوشتے ہیں دوسروں سچ بتاؤں اگر آپ ہر دن تھوڑا سا پیسہ جمع کرتے رہیں کچھ نہ کچھ اب میں بولتا ہوں آپ تھوڑا سا در در صبح بھی آپ جمع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ کے پاس بڑا سمیں آئے وہ آپ کی جو گلک میں پڑا ہوا بیسا ہے آپ کو کبھی کسی اور سے پیسہ مانگنے کی جدوت نہ پڑے اسی گلک سے آپ کا کام ہو جائے دوسروں اگر میں آپ سے کہوں ہر دن آزہ گھنٹہ پڑھائی کریں تو آپ کے سال کے انت میں جو آپ کا پڑھ اچھا کا دن ہوتا ہے اس رات آپ کو جمع کے پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹینسن میں پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ پورے سال بڑھ آپ نے پڑھائی کر کے اپنی پوری کتاب کو ختم کیا ہے اگر میں آپ سے کہوں کالیج میں آپ اچھے سے پڑھائی کر لیں تو آپ نوکری پانے میں سچا ہوں گے کیونکہ نوکری میں زیادہ آپ کو دکت نہیں جائے گی اگر ہم آنے والے بڑے سمیں کا انتجار نہ کریں اس سے پہلے ہی اپنے سارے کام کر کے بیٹھ لیں تو آپ کا بڑا سمیں کبھی آئے گا ہی نہیں بٹ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنے ہر کام کو سمیں پر چھوڑ دیتے ہیں آنے والے ہر کام کو ہم سوچتے ہیں کہ کل کر لیں گے کل کر لیں گے اور جس دن ہمارا بڑا وقت آتا ہے اس دن ہم کچھ نہیں کر پاتے دوستو آہوب کی کہانی آپ کو پسند آئے ہو اور آپ کی لائف میں بھی بڑا وقت آئے گا تو مجھے امید ہے کہ اس دن آپ کام نہیں کریں گے چین سے سوئیں گے یہی دیو دن اگرمال چاہتا ہے یہی اسے ٹیلی کام چاہتا ہے آہوب کی ویڈو آپ کو پسند آئے ہو اگر آپ کو پسند آئے اگر اچھا لگے دوستو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سسکرائب کریں thank you very much ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ویڈو میں ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ویڈو میں ملتے ہیں کسی ایسے ہی آئے موسیقی